جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہے دیں جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہگ گئے ابھی ہم آپ کے سامنے دوسری ڈیبیٹ دوسرا مباحثہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں کیونکہ نائن جونئر بریبو اور چارلی کے ماہ بین ہیں ہمارے اس مباحثے کا عنوان ہے کہ اظہار رائے کا جو طریقہ ہے وہ تحریر کی صورت کے اندر بہتر ہے یا تقریر کی صورت میں یعنی ہر آدمی اپنے معافظ زمیر کا اظہار کرتا ہے تو وہ تحریر کی صورت میں زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے یا تقریر کی صورت میں تو ایک گروہ جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرے گا تقریری طریقہ زیادہ مؤثر ہے جبکہ دوسرا اس بات کو ثابت کرے گا تحریری طریقہ زیادہ مؤثر ہے تو میں اس مباحثے کا آغاز کرنے کے لئے دعوت دوں گا احمد رضا کو وہ آئیں اور اپنی ڈیبیٹ کا آغاز کریں محترم مسازہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم میں آج آپ کو اپنی دلیلوں سے یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اظہار رائے کا تحریری انداز بہتر ہے اور کیا تقریری انداز اور میرا آج کا موضوع تقریری انداز ہے میری سب سے پہلے دلیل تو یہ ہے کہ قرآن مجید سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقریری انداز میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بلاتے اور قرآن مجید سناتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید لے کر آتے اور ان کو پڑھ کر بتاتے بھی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا حکم دیا ہے اور یہ بعد میں کاتبی وحی کے پاس لکھوایا گیا آج کا لوگ تحریری انداز کے پڑھنے کی بجائے ٹی وی میں سنتے ہیں جو عوقت انسان کا اکبار پڑھنے میں ضائع ہوتا ہے وہ انسان اس سے بہت سارے اپنے کام کو سرانجام دے سکتا ہے سب سے پہلے پہلے زمانے میں جب الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا تو اکباروں کو انسانوں کو ایک دوسرے خبریں پہنچانا مشکل ہوتا تھا جس کی وجہ سے ان کو وقت پر خبریں نہیں پہنچ سکتی تھی اور آج کا ٹی وی آن کرتے ہی تمام در خبریں انسان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحسنہ پر ان کو سن کر عمل کیا جاتا ہے اور انسان کو وہی یاد ہوتا ہے جو انسان سنتا ہے نہ کہ جو انسان لکھتا ہے شکریہ اور مجھے جس موضوع پر اللہ آپ کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تحریری اور تقریری جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ تحریر تقریر سے بہتر ہے کیونکہ اگر تقریر سے کچھ بنتا ہوتا تو آنیا پاکستان بن جاتا تو تقریر سے کچھ بھی نہیں بنتا جو کچھ بھی بنتا ہے وہ تحریر سے ہوتا ہے کیونکہ اسلام جو جزا سے قائم ہے وہ بھی تحریر ہے اور اس کی سب سے بڑی چیز جیسے کہ تاہا نے کہا کہ قرآن پاک تقریری صورت مترہ ہے لیکن ہم تک جو حضرت عمر فاروق نے پہنچا ہے وہ تقریری حالت میں پہنچا ہے اگر ہم تحریر کی بات کریں تو تحریر میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ تحریر ہے کیونکہ مورخین نے امرے علم کو تحریری شکل میں ہم تک پہنچایا ایسی طرح تمام اسلامی علوم ہم تک تحریری حالت میں پہنچے ہیں تمام مہدیسین جنہوں نے حدیث کو لکھا اس کا تجمہ اور تشریح ہم تک تحریری صورت میں پہنچایا اگر ہم تقریر کو دیکھیں تو تقریر کا علم صرف ان لوگوں تک پہنچتا ہے جو وہاں پر سننے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں لیکن تحریر کا علم ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جو دنیا میں تمام تک پہنچتا ہے اس لئے تحریر تقریر سے بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مجھے سعجی کرام اور پیارے ساتھیوں السلام علیکم آئے مجھے جس مولیو پر رب پیج لب کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تقریری اور تحریری میں فرق میں اس حق میں ہوں کہ تقریری انداز بہتر ہے ہم تک جو قرآن مجید پہنچا ہے یہ جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو یہ تحریری انداز میں نازل نہیں ہوا بلکہ یہ تقریری انداز میں نازل ہوئے ہیں اللہ تعالی حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سناتے تو اس طرح یہ قرآن مجید کا عمل جاری رہا اور بعد میں کتبین وحی نے اسے تحریری شکل میں دیا دوسری دلیل میں یہ دوں گا کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی موٹیویشن حاصل کرنی ہو تو آپ لائبریری میں جو تحریری شکل میں کتابیں پڑھی ہوتے ہیں یہ پڑھنے نہیں جاتے بلکہ آپ سوشل میڈیا کے ذرائع سے کسی بھی قسم کی موٹیویشنل سپیچر سپیکرز بے سن لیتے ہیں اور انہی سے آپ موٹیویشن حاصل کرتے شکل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تحریری انداز گفتگو تقریری انداز گفتگو سے بہتر ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ قرآن مجید اس وقت ہمارے پاس محفوظ ہے ایک کتابی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے کیونکہ جب حضرت عمر فاروق رجیسالانہ نے حضرت بکر صدیق رجیسالانہ سے قرآن کی کتابت کرنے کا کہا تو اگر سوچئے اگر وہ حضرت بکر صدیق رجیسالانہ کو نہ کہتے تو کیا ہمارے پاس قرآن مجید تحریری حالت میں محفوظ ہوتا کیا ہمارے پاس محفوظ ہوتا نہیں بلکل نہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ تحریری انداز گفتگو کا بہترین طریقہ ہے دوستوں اگر آپ کو آپ کوئی چیز تحریر کرتے ہیں اور آپ اس کا محفوظ کرتے ہیں تو آپ کی تو آپ یہ تحریری محفوظ ہوتا ہے کوئی تقریری محفوظ نہیں ہوتا کہ اس آدمی نے یہ بات کہی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی چیز تحریر نہیں ہے تحریر کا کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے کہ اس آدمی نے یہ بات کہی ہے اور وہ تحریر ہے وہ کی جگہ پہ محفوظ ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں بحث کے اندر فلسفی کے خدا ملتا نہیں بحث کے اندر فلسفی کے خدا ملتا نہیں دور کو سلجا رہا ہے اور سیرہ ملتا نہیں شکریہ میرے پیارے دوستوں اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تحریری اور تقریری میں فرق میرے پیارے دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دور میں اخبار بہت زیادہ پڑھی جاتی تھی لوگ ان اخباروں کو بہت زیادہ پڑھتے تھے لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے اخبار کا ایک صفحہ پڑھنے سے کاثر ہیں میرے پیارے دوستوں اب آپ لوگ اپنے وقت بچانے کے لیے ٹیلویجن کو سنتے ہیں ٹیلویجن کو سنتے ہیں اور لوگ اخباروں کو پڑھنے کے وجہ ٹیلویجن کو سنتے ہیں میرے پیارے دوستوں جیسے کہ ہمارے ساتھیوں نے ہمارے جو مخالف ساتھیوں ہیں انہوں نے کہا کہ تحریر بہتر ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر تحریر آتی ہے لیکن آپ تقریر میں آپ سٹیج پہ آکے لوگوں کو بتاتے ہیں تقریر پہ کیوں کرتے ہیں تحریر بہتر ہے تقریر کیوں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہماری ڈیبیٹ کا موضوع کہ تحریری انداز گفتگو بہتر ہے یہ تقریری تو میرا یہ نظریہ ہے کہ تحریری انداز گفتگو بہتر ہے ابھی احمد حسن کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں پہ آکے تقریر کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تقریر آپ صفحے سے دیکھ کر ہی کر رہے ہیں کچھ آپ تحریر کیا ہے آپ نے اس کو یاد کیا ہے تب ہی تو آپ یہاں پر آکر بول رہے ہیں تو تحریری تقریر کی بنیاد ہے سب سے پہلے کے تحریر جسے ہم کلم کاری بھی کہتے ہیں اس کی تحریر غالباً اتنی پرانی ہے جب رب کائنات نے کلم کی تخلیق فرمائی اور اسے لکھنے کا حکم دیا اور پھر کلم نے جس لوح پر لکھا اس لوح کو محفوظ فرما دیا چنانچہ اللہ نے کلم کی قسم کھا کر اسے عزت اور بلندی کا شرف بخشا ہے سو جس چیز کی قسم اللہ رب العزت نے کہای ہو تو وہ چیز کیسے بلند نہ ہو اور تم کہتے ہو کہ تقریری انداز گفتگو بہتر ہے جی دوستو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو اسے لکھواتے حالانکہ اس کا یاد رہنا تو اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا تھا قرآن میں ارشاد ہے تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو بے شک اس کا لکھنا اور محفوظ کرنا ہمارے ذمہ ہیں جیسے مضبوط حافظ کے جہاں صحابی تھے وہیں حضرت عبداللہ بن عمرو پہلا مجموعہ حدیث بنام صحیفہ سادقہ سامنے لاتے ہیں تحریر کی اہمیت اس حدیث مبارکہ سے مزید واضح ہو جاتی ہے قید العلمی بالکتابہ علم کو لکھ کر قید کر لو بیاسیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ بروز قیامت ہمیں اپنے اعمال کا جو جواب دے ہونا ہے ہماری زبان کا کی کار گزاری کو کارکرامن کاتبین تحریر کر رہے ہیں جس دن ہم ان کے موہوں پر مور لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے اس کے ذریعے لکھنے والوں کا متوجہ کر دیا گیا ہے ان کے لئے ایک شیر کہنا چاہوں گا ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے شکریہ